اوکے گائز ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو جیسے ہی اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ بفور ٹیکچر یہ دیکھیں کتنا زیادہ کر لی ہے اور میں آج آپ کو سکھاؤں گا کیارٹین ٹریٹمنٹ وہ بھی جی کے کمپنی کی کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی کے کمپنی کیارٹین میں آج آپ کو سکھاؤں گا سٹیپ بائی سٹیپ سب سے پہلے میں نے آپ کو بفور ٹیکچر دکھا دیا کتنا زیادہ ڈرائ ہے اور کتنا زیادہ فائن ٹیکچر ہے اس کے بعد ہم یوز کر dip کے اننے والے ہیں یہاں پر سب سے پہلے جی کے شیاں پر جسے کہ ہمارے ہیر کے کیوٹیکلز اپنن ہو جائیں گے یہاں پہ ہمیں شاوٹ اس میں باتا رہا ہوں ہمیں jaar پر دو بار شاوٹین کرنا ہے سب سے پہلے شاوٹین کریں گے اس کے بعد اس کو ringedo کر دیں گے پھر سے ایک اور بار شاوٹین کریں گے شاوٹین کریں گےvine scoap کو ہمیں 10 minute stay کرانا ہے hair کے اندر جسے کہ ہمارے hair کے اچھے سے cuticle open ہو جائے بہت اچھے سے shampoo کرنا ہے dust وغیرہ سب کچھ remove ہو جانی چاہیے جیسے آپ دیکھ رہے ہوں یہاں پہ میں نے first gk کا shampoo کیا ہے ٹھیک ہے اچھے سے کرنا ہوں میں یہاں پہ shampoo اور gk کا shampoo کرنے کے بعد ہمیں normal towel dry کرنے ہے towel dry کرنے کے بعد ہمیں normally اس کو dry کرنا ہے dry ہم کریں گے 50% 50% ہمیں dry کرنے ہیں hair اور یہاں پہ میں دو number آپ کو دکھانا چاہوں گا جو کی ہمارا treatment ہے gk کا keratin okay یہاں پہ میں اس کو نکال رہا ہوں یہ دیکھئے بہت اچھے سے نکال رہا ہوں یہ اتنی quantity میں مجھے اس کو use کرنا ہے یہاں پہ میں نے 50 ml اس کو یہاں پہ نکالا ہے اگر مجھے اور زیادہ need پڑھی product کی تو میں اور زیادہ نکال رہوں گا لیکن پہلے میں نے 50 ml یہاں پہ نکالا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے telecom لیا ہے اور اور اس کی ساتھ section clip اور میں نے جو apply کرنا شروع کر رہا ہے وہ back side سے شروع کیا ہے apply کرنا اور step by step جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہاں پہ میں daping daping کر کے dap dap کر کے میں application کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے application آپ کو color کی طرح نہیں کرنی بہت اچھے سے لگا رہے ہو ٹھیک ہے کیونکہ اس میں elasticity بہت زیادہ ہوتی یہ product کے اندار آپ daping کر کے لگاؤ گے تو یہ بہت اچھے سے ملسیفیکیشن کر لے گا لیکن ایک اور بات آپ کو دھیان رکھنی ہے جو ہے کہ آپ کو کوئی بھی hair ڈرائے نہیں رکھنا پورے hair میں اچھے سے product لگ جانا چاہیے آپ کو پتہ ہی ہوا کی keratin treatment ہوتا کیا ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا keratin treatment ایک protein treatment ہوتا ہے جو کی ہماری hair کو protect کرتا ہے dry damage roughness ان چیزوں سے ٹھیک ہے جو کہ ہمارے chemical treated hair بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اس کو یہ smooth look دیتا ہے اور ہمارے hair کے اوپر ایک lamination create کر دیتا ہے جس کی ویسے ہمارے hair healthy دکھنے لگتا ہے اور یہ upper layer پر کام کرتا ہے ہمارے ٹھیک ہے upper layer کے اوپر coating کر دیتا ہے جس کی ویسے ہمارے hair میں laminated ہو جاتا ہے اور اس کی ویسے ہمارے hair healthy دکھنے لگتا ہے اور یہ چلتا ہے guys keratin treatment question ہوتا ہے یہ keratin treatment کتنا time تک stay کرتا ہے guys یہ 3 month تک stay کر جاتا ہے but اس کے اندر straight نہیں ہوتا 10% straight look آ گیا تو آ گیا but اس کے بعد یہ natural ہی look دیتا ہے جیسے ہمارا texture ہے natural but اس میں healthy look آ جائے گا ٹھیک ہے ہمارا healthy look آ جائے گا جیسے ہمارا fine texture ہے بہت زیادہ جاتا ہے تو وہ healthy دیکھنے لگ جائے گا but straight look 10% آ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک straightening treatment نہیں ہے یہ ایک protein treatment آپ کو ایسے ہی یہ دیکھیں guys آپ کو ایسے ہی اچھے سے لگانا ہے product اور بہت اچھے سے لگانا ہے guys ہماری جو اس میں timing رہنے والی ہے یہاں پہ میں نے اچھے سے اس کو cover کر دیا ہے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ کے پاس wrap ہوگا تو آپ اس کو cover کر دوگے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کو فائل پیپر سے بھی cover کر سکتے ہو کیونکہ اس product کو تھوڑی heat کی need ہوتی ہے heat کی ضبرت ہوتی ہے جس کے ویسے heat ہوگا hair کے اندر تو جلدی سے یہ penetrate ہو جائے گا okay ہمیں یہاں پہ ایسے میں نے اس کو پندرہ منٹ رکھا پندرہ منٹ کے بعد اس کو میں نے normal condition میں چھوڑ دیا پھر اس کے 35 منٹس کے بعد میں نے ڈرائر کرنا سٹارٹ کیا product application ہوا ہے میں نے ہاں پہ wash نہیں کیا میں نے یہاں پہ simple cool ڈرائر اسٹارٹ کیا ہے 10 منٹ میں یہاں پہ cool ڈرائر اسٹارٹ رکھوں گا پھر اس کے بعد hot ڈرائر کروں گا یہ دیکھیں hot ڈرائر بھی کرنے والا ہوں بس میں ٹھیک ہے اب ہمارا hot ڈرائر اسٹارٹ ہو چکا تھا یہاں پر اسٹارٹ ہونے کے بعد میں نے بہت اچھے سے 100% ڈرائر کیے ہیں hair 100% ڈرائر کرنے کے بعد section by section نکالنا flat brush سے around brush سے blue ڈرائر کر لینا پھر اس کے بعد میں نے یہاں پہ ironing اسٹارٹ کر دیا ironing جو آپ کو کرنی ہے وہ fine fine section میں کرنی ہے آپ back side سے front سے جہاں سے بھی comfortable ہو وہاں سے کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو ironing میں بھی ایک چیز use کرنی ہے جو کی ہے platinum ironing آپ use کیجئے ٹھیک ہے platinum ایک ہوتی ہے platinum ironing use کی کیونکہ اس کا result کافی اچھا یہ دیکھئے آپ یہاں پہ میں نے iconic کی platinum ironing use کی ہے جس کے platinum plates ہیں کافی اچھا result آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا یہاں پہ ایسے ہی آپ کو fine fine section لینا ہے guys اور اچھے سے rips آپ کو نکالنا ہے کم سے کم آپ کو 6 سے 7 rips آپ کو نکالنا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایسے ہی رکھ دینا ہے almost ہمارے ہاں پہ complete ہونے والا ہے ironing procedure جیسا آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ دیکھیں بس ہمارا complete ہونے والا ہے فرنٹ سے تو ہو گیا تھا ہمارا back side section رہ گیا تھا جو کہ ہمارا complete ہو جائے گا اس کے بعد کوشن آتا ہے کہ ہم customer کو کب بلائیں wash کے لئے بہت سی keratinز میں یہ ہوتا ہے guys کی hand to hand wash ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی کوئی keratin جیسے جی کے ہو گیا یہ ایک دو keratinز ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کو 2 days کے بعد بلائے جائے گا wash کرنے کے لئے 24 hours کے بعد بلائے سکتے ہیں wash کے لئے پھر آپ کو shampoo and wash کرنا پڑے گا دیکھیں ہمارا keratin کرنے کے بعد کتنا shiny look آیا ہے healthy texture ہو گیا ہے اور کافی اچھا look لگ رہا ہے یہ دیکھیں آپ کو کتنا پیارا look لگ رہا ہے اگر آپ کو میرا چینل ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر بھی کریں ایسی نولیجیبل ویڈیوز دیکھنے کے لئے guys میرا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں next ویڈیو کے اندر okay guys i hope کہ آپ کو ویڈیو کافی پسند آئے ہوگی اور میں نے جیسے آپ کو سمجھا ہے کوئی سمجھائے گا نہیں step by step آپ کو سمجھانے ہی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ہر چیز پتہ لگے اور آپ easily work کر سکو okay guys bye bye